لیکن اس چیز کو اصولی طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہر بیماری کا علاج دوائیوں سے نہیں ہوگا اچھا اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کچھ میں آپ کے سامنے کچھ آداد و شمار رکھتا ہوں آپ خود اس چیز کو دیکھیں گے کہ جی یہ جو نکتہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اب انگزیٹی بہت کامل ایک مسئلہ ہے ایک بہت بڑے پیمانے پہ دس سے پندرہ فیصد لوگوں میں انگزیٹی کی جو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں مختلف طریقوں سے اس کا جو اظہار ہے وہ پائی جاتی ہیں اس میں آپ پینک اٹیک کی صورت میں دیکھ لیں کہیں جانے سے خوف گھبرات کا معاملہ ہونا اس کو دیکھ لیں بعض کاتے ایک انجانہ خوف ہر وقت آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ ایک عجیب بیچینی اور تشویش کی جو کیفیت ہے وہ آپ پہتاری رہتی ہے آپ اس کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وجہ نہیں ملتی آپ اس کو ٹریس ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کب سے آپ پیچھے اس کو ٹریس بیک بھی نہیں کر سکتے اتنی پرانی چلی آ رہی ہوتی ہے ایک بہت کرانک شکل اختیار کر لیتی ہے مثال کے طور پر جنرلائز انگزیٹی جسے کہتے ہیں کہ ہر وقت زندگی کے ہر اسپیکٹ میں بہت سالوں سے آپ کے زندگی کا ایک حصہ بنی آ رہی ہے ایک انجانی سی بے چینی خوف ایک اننون سا فیئر آپ کو ہر وقت گھیرے رکھتا ہے اب اس کی یہ جو کیفیت ہے اگر ہم اس کی جنرلائز انگزیٹی کی بات کریں جس میں ہر وقت بے چینی گھبرات تشویش کہونا اور بہت سالوں سے چلا آ رہے ہیں اگر اس کی ہم بات کریں تو یہ آداد شمار کیا کہتے ہیں آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے یہ ان علامات کے ساتھ کہ ان کو یہ گھبرات اور بے چینی اور انجانہ خوف بہت عرصے سے چلا آ رہے ہیں وہ ان کو یہ چیز ان کو نکلنے نہیں دیتی اپنی زندگی کی نارمل زندگی کی طرف واپس نہیں آنے دیتی خوش ہی ان کو محسوس نہیں ہوتی زندگی ان کے متاثر ہو رہے ہیں زندگی کے سارے پہلوں متاثر ہو رہے ہیں اب یہ جو چیز ہے نا یہ کم سے کم جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو عداد و شمار سینس یہ کہتی ہے کہ کم سے کم اسے اٹھارہ سے بیس سال اس بیماری سے نمٹتے ہوئے ہو چکے ہوتے ہیں تب وہ جا کے کسی ڈاکٹر کے پاس کسی سیکیائٹس کے پاس وہ تشریف لاتا ہے بندہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک اتنے لمبے عرصے سے ایک بیماری چلی آ رہی ہے اب وہ مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے آپ اسے صرف اس بیس پچیس یا اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ بیس پچیس تو صرف نون عداد و شمار ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ اس سے اب اس سے پہلے کتنی چلی آ رہی ہے اس کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے اس کے مقابلے میں صرف اسے آپ ایک یا دو یا تین دویاں لکھ کے بتا دیں کہ اس سے آپ بہتر ہوں گے وہ نہیں ٹھیک ہوگا یہ وہ نکتہ ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا دیکھ بھال کے پوری ایک تھارو ہسٹری اسیسمنٹ کر کے کیونکہ ہر انگزیٹی کا جو مسئلہ ہے نا وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا یس اگر پینک آنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ گھبرہات بیچائیں نہیں کہ اچانک کیفیات شروع ہو گئی ہیں اور آپ نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ کوئی میڈیکل کاؤز نہیں ہے اس کی کوئی فیزیکل کاؤز نہیں ہے کوئی ڈرگز وغیرہ کا ایشو نہیں ہے کوئی تھائر ایڈ کا ایشو نہیں ہے اور بھی بے شمار چیزیں وہ آپ نے کیرفلی اسیسمنٹ کر کے برو لوٹ کر لیں تب ہی جا کے آپ یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یس ایس ٹرولی ٹینک اٹیک تو افکوس وہاں پہ ڈرگز کا ایک قلیدی رول پھر بن جاتا ہے وید پیسیج آف ٹائم سیکیٹری کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ڈاکٹر حضرات کا ہم سب اس میں شامل ہیں دوائیوں پہ انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کوئی بھی مریض آ جائے کسی بھی بیماری کے ساتھ آ جائے نوڑ اور کچھ بیماری ہیں تو لازمان آپ نے میڈیسن سے ہی شروع کرنا ہے اس کے علاوہ تو آپ کے پاس اپشن نہیں ہوتا کیونکہ میڈیسن سے وہ ڈرامیٹک ریزلٹ آپ کو ملیں گے لازمی ہوتی ہیں وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اپشن نہیں ہے لیکن کیا ہر بیماری کا علاج جو ہے نا وہ ذہنی نفسیاتی مسئلے کا علاج دوائیوں میں ہوگا اس چیز پہ تھوڑا سا پھر ہماری ریزرویشن ہے اس میں کچھ ہم تردد کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا بنایا ہوا نوشن ہے یا میں ہی کہتا ہوں اس تھاٹ کو اور ویلمنگ میجارٹی جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہے جو ہمارے کلی میشن دیں سیکائیٹیس آز رہات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کمپلشن کیا ہوتی ہیں کیوں ہم اس طرف جاتے ہیں اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں بہت سی جسٹیفکیشنز ہوتی ہیں کہ جی بازکات ہمیں وہ عدویات جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ عدویات کا سہارا لینا پڑتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش نکالی جا سکتی ہے یا نکلتی ہے